وہ چلیا تو آج بہت خوش تھی کیونکہ اس نے بہت سمائے بعد ایک خوبصورت سے انڈے کو جنم دیا تھا آرے واہ میرا انڈہ کتنا پیارا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے اس کے بعد اس کے ساس اور پتی اس کے پاس آتے ہیں تو کہتی ہے دیکھو ماں جی میں نے ایک خوبصورت سے انڈے کو جنم دیا تو اس کی ساتھ بہت خوش ہوتی ہے لیکن اس سے کہتی ہیں ہمارے گھر میں پہلی چندان لڑکا ہی پیدا ہوتا ہے تو مجھے لڑکا ہی چاہیے چاہیے کچھ بھی ہو جائے چاہیے 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 کچھ بھی ہو جائے تو اس کا پتی اس سے کہتا ہے کہ آرے یار تم بھی ٹونی کس کی باتوں میں لگی ہو میں ماں کی بات مان لو نا وہ اس کے بعد اس کی ساس کہتی ہے جاؤ میرے لیے کھانا لاؤ وہ روتی ہوئی ندی کے کنارے جاتی ہے اور بہاں پر آنسو بانے لگتی ہے تب ہی اس کے پاس میٹھی آتی کہتی ہے ٹونی وین تم کو کیا ہوا بہن میں کیا بتاؤں میری ساس مجھے بہت زیادہ پریسان کر رہی ہیں کہہ رہی ہیں میں نے اتنے سبھے بعد انڈے کو جنم دیا وہ کہتی ہے کہ مجھے تو لڑکا ہی چاہیے بتاؤ میں کیا کروں یہ بھی میرے ہاتھ کی بات ہے آرے بہن تم پریسان نہ ہو تم خوص رہو بھگوان جو کریں گے اچھا ہی کریں گے اس کے بعد اسی رات کو وہ اپنے پتی سے کہتی ہے میں نے کچھ غلط کر رہا ہے کیا آپ ہی بتاؤ اے ساس اما ایسے کہہ رہی ہیں تو کہتی ہے تم یار ماں کی بات کو مت ڈالو یار ماں جو کہتی ہے میں ہمیسا بہی بات سنوں گا ایسے ہی کچھ دن گجر جاتے ہیں وہ بھگوان سے دعا کرتی ہے بھگوان میرے انڈے سے لڑکا ہی نکالنا بننا یہ لب تو مجھے گھر سے باہر نکال دیں گے اور میرے جینہ دوسر بار کر دیں گے تو ایسے ہی کرتی ہے تب ہی وہ انڈہ پھوڑتا ہے اس میں سے دو جڑوا ایک لڑکا اور لڑکی نکل یہ دیکھ کر تو ٹونی پھولی نہیں سماتی وہ بہت خ gadgetی ہے اور اس کے بچے اس سے ممہ ما ممہ کہتے ہیں کہتے ہیں ممہ مجھے کھانا چاہیے کچھ سمیہ بعد اس کے ساس اور پتی بھی اس کے پاس آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ماں جی ماں جی دیکھو دیکھو آپ دادی بن گے آپ کے پتا اور پتی جڑوا ہوئے ہیں تو اس کے ساس بہت خachtet آنے پتی دونوں آگئے تم بھی physizi اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ چلیے میں پانی پی کراتی ہوں وہ اپنے پتی کے ساتھ جھڑنے پر چلی جاتی ہے تو اس کی پوتی اس سے کہتی ہے کہ دادی مجھے پتایا ممی سے بہت الٹا سیدھا کہتی تھی جب میں انڈے کے اندر تھی تو میں نے آپ کی یہ ساری باتیں سنی تھی دادو آپ مجھے نہیں پسند کرتی لیکن میں آپ کو بہت پسند کرتی ہوں جب آپ تک جاؤ گے تو میں آپ کے پنکو کو درائے کروں گی اور آپ کی کوب ساری سیوہ کروں گی تو اس کی دادو بہت خوش ہو جاتی ہیں اور وہ اپنے پوتا اور پوتی سے ایک سمان پیار کرنے لگتی ہیں اور دوسری طرف جیسے ہی ٹونی ندی کے کنارے پہنچتی ہے وہاں پر میٹیو سے ملتی ہے کہتی ہے ٹونی مہین آج تو تم بہت زیادہ خوش ہو ہاں میرے جڑوا بیٹا اور بیٹی ہوئے ہیں تو خسرو بہین ایسا کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے ٹونی اپنے پتی کے ساتھ اپنے گھر پر آتی ہے وہاں پر اس کی ساز اس سے کہتی ہے میں نہیں سمجھتی تھی کہ میری پوتی تو اتنی تیج ہے تم نے صحیح کہا تھا بہو پوتا اور پوتی میں بلکل بیدواہ نہیں کرنا چاہیے لڑکا لڑکی ایک سمان ہوتے ہیں میں اپنے پوتے سے بھی ہوتا نہیں پیار کروں گی اور اپنی پوتی سے بھی اس کے بعد وہ لوگ ہسی خوشی سے اپنا جیون بتانے